بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کچن میں دو میرے آن آج بر آپ کو بنانا سکھاریون جی بیف بریانی بنانا تہاں والی بریانی بنانا بہت ایزی وے میں آپ کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گی اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے سب سے پہلے تو ہم ایک پین لیں گے اس میں وند کا پائل ڈال دیں گے اور تین بڑے سائز کے انین لے لیا تھے ان کو میں نے سلائز میں کٹ لیا تھا اور اب ہم ان کو اچھے سے براؤن ہونے دیں گے جب انین ہمارے اچھے سے براؤن ہو جائے تو ہم اس میں سے نکال دیں گے اور وہ ہم جس وقتیں لگائیں گے اس وقت ڈال دیں گے یہ دیکھیں جی ہم نے نکال دیئے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے 2 ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ 2 ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اب ہم لوگ اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ ہمارا بھون چکا ہے اور اب ہم یہ میرے پاس ہے جی تین کلو بیف اس کو میں نے اچھے سے بوائل کر لیا تھا یہ ہرڈی سمیت ہے اب ہم ڈال دیں گے بیف کو ڈال دیں گے اور اچھے سے بھون لیں گے یہ دیکھیں جی سارے کا سارا بیف ہم نے ڈال دی اور اس کو بہت اچھے سے ہم لوگ بھون لیں گے اس نے گھنٹ کے لیے اس کو اچھے سے کر سکر لیا تھا میرے پاس تلیوی پیاس مہرب مسالہ پاؤڈر بہتا ہوں میرے بسکر لگ مرب م veter میارے ڈال کریندر بھوم جب اب ہم اس میں ڈال دیں گے مام کس گھو ڈال دیں گے اور بہت اچھے سے ایک Co دو منٹ کے لیے بن لیں گے اب ہم ان کو ایک سو دو منٹ کے لیے اچھے سے بون لیں گے اور ٹماٹروں کے گلنے کا ویٹ کریں گے اب ہم اس میں بچی بھی تھوڑی سی جخنی ڈال دیں گے اور ان کو اچھے سے پکائیں گے یہ میرے پاس ہے جی بریانی مسالہ یہ میرا ہوم میٹ ہے تھری ٹیبل سپون بریانی مسالہ اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گے آپ لوگ جائیں اور چیک کریں بریانی مسالہ ڈال دیں گے اچھے سے بھول لیں گے اور اب ہم چاولوں کی تیاری کرتے ہیں ایک بڑا پین لیں گے اس میں اچھا کھلا پانی ڈال دیں گے تھری ٹیبل سپون ہم اس میں ڈال دیں گے سالٹ ٹیبل سپون ہم اس میں ڈال دیں گے آئل اور یہ میرے پاس ہے جی کچھ گرم مسالے زیرہ بڑی الائچی بدھیان تیسپات لونگ کالی مچ اور زیرہ اب ہم نے یہ ڈال دیا گرم مسالہ اور پانی کو اچھے سے بوائل آنے دیں گے ٹیبل سپون اس میں ڈال دیا آئل اور اچھے سے بوائل آنے دیں گے یہ میرے پاس ہی ڈیٹ کلو کے قریب چاول ہیں ان کو ہم بہت ہی اچھے سے دو لیں گے اور ان کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے پانی ہمارا بہت ہی اچھے سے بڑی چکے اور اب ہم اس میں چاولوں کو ڈال دیں گے اور ان کو اچھے سے ان کو تقریبا ہم نے ایٹی پرسنٹ کو کرنا ہے کیونکہ ہم اس کو دمبے بھی رکھیں گے یہ دیکھیں چاول ہمارے بہت ہی اچھے سے بڑی چکے اور اب ہم ان کو سٹین کر لیں گے اور اب ہم ان کی تے لگانے کی تیاری کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا کورما اور یہ ہمارے چاول اب یہ میرے پاس ہے تلی پیاس لمبائی میں کٹی مچیں پودینہ اور یہ میرے پاس ہے جی لیمون اب یہ ہمارے پاس کورما ہے اور یہ چاولیں ہم ایک نیچے تے بچھائیں گے اس کے اوپر سارے کا سارا کورما ڈال دیں گے اس طریقے سے اور اب ہم اس کے اوپر ہری مچھے ڈال دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے تلی ہوئی پیاس اس طریقے سے تلی ہوئی پیاس ڈال دیں گے اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے کٹا ہوا پودینہ اور لیمن ڈال دیں گے آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگوں کو اگر پسند دو تو آپ لوگ ٹماتر بھی ڈال سکتے ہیں کٹے ہوئے ٹوماٹر اور اب ہم یہ جو باقی کے ہمارے پاس چاول بچ کے ہیں اب ہم اس کے اوپر باقی کے چاولوں کو ڈال دیں گے اور اچھے سے اچھے سے اس طریقے سے سیٹ کر لیں گے اور اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے فوڈ کلر یہ دیکھیں جی یہ میرے پاس ہے جی اورنج فوڈ کلر آپ لوگ چاہیں تو پانی میں دودھ میں گول کا ڈال دیں میں اس طریقے سے ڈالتی ہوں اب ہم اس اوپر ڈال دیں گے اور اس کو تقریبا ہم لوگ پندرہ منٹ کے لئے دم پر رکھ دیں گے دس منٹ ہم اس کو فل فلم پر رکھیں گے اور اس کے بعد پندرہ منٹ ہم اس کو دم آنے دیں گے یہ دیکھیں جی ہمارے چاولوں کو بہت اچھی سے دام آ چکا ہے بریانی بہت اچھی سے خوشبودار بند کے تیار ہو چکی ہے آپ لوگ اس طریقے سے بنائیں انجوائی کریں اب ہم اس کو مکس کر لیتے اور اس کے بعد اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں بہت اچھی خوشبودار اور ٹیسٹی بریانی ہماری بند کے تیار ہو چکی ہے آپ لوگ اس طریقے سے بنائیں انجوائی کریں امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر میری ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے جانے کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور کومنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ کو میری بریانی کی یہ ریسپی کیسی لگی اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی بہت ہی اچھی بریانی بند کے تیار ہو چکی ہے آپ لوگ بھی بنائیں مزے کریں اور اگلی ریسپی تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ